بھئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار اپنی بیویوں میں سے کس بیوی کے ساتھ تھا اس کا نام بتائیں شاہ بش ہاں جی کوئی ایک بچہ نام بتائیں کیا نام ہے جی حضرت عاش رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ ساتھ کہا کریں یہ مومنوں کی جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ مومن مسلمان ہے ہی نہیں کیونکہ قرآن کا فیصل ہے سورہ احزاب ہے پہلا رکوع ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی بیویاں مومنوں کی اور حضرت عاش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی لادلی اور پیاری بیوی ہیں سمجھا رہی ہے سترہ رمضان المبارک کو حضرت عاش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہوئی وفات وفات ہوئی شاہ بش حضرت عاش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امت نے دین کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا ہے دو سو دس حضور کی حدیثیں امت تک حضرت عاش نے پہنچائی ہیں تو سترہ رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ٹھیک ہے جی حضرت رقیہ کون ان کی وفات بھی ہوئی ہے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے ان کی وفات ہوئی ہے ادھر سے فتح کی خوشخبری آ رہی تھی ادھر ان کو دفنایا جا رہا تھا یہ دو نسبتیں ہو گئی سترہ رمضان المبارک کی تیسری نسبت اسلام کی سب سے پہلی جنگ عظیم کا نام کیا ہے غزوہ بدر غزوہ بدر مسلمان صحابہ اس میں کتنے تھے تین سو تیرہ اور کافر ایک ہزار کافر کتنے تھے نتیجہ کیا نکلا مسلمان فتح کر گئے مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی ستر کافر مارے گئے جہنم میں گئے اور ستر کافر قیدی بنائے گئے ابو جہل خناس مردود ملعون اس امت کا فرعون جو نبی کا بہت بڑا دشمن تھا وہ بھی اسی غزوہ بدر کے اندر مارا گیا ٹھیک ہے جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ سترہ رمضان المبارک تھا بروز جمعہ سترہ رمضان المبارک بروز لوگ کہتے ہیں جی رمضان المبارک میں جو بھی مر جائے جنت میں جائے گا ابو جہل بھی تو رمضان میں پھر مر رہا ہے رمضان میں مرا کے نہیں مرا کافر جنت میں نہیں جاتا یاد رکھو وہ چاہے رمضان میں کیا وہ مسجد حرام کے قریب جا کے کہیں بھی مر جائے وہ پھر بھی جنت میں جا نہیں سکتا جو کافر ہونے کی حالت میں مشرک ہونے کی حالت میں مرا ہے دونس تین نسبتیں ہو گئیں رمضان المبارک کی چوتھی نسبت بھی سن لو فتہ مکہ سن آٹھ ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ایک روایت کے مطابق بیس رمضان ایک کے مطابق سولہ یا اس طرح یعنی وہ بھی اسی سترہ رمضان المبارک کے قریب قریب مکہ بھی فتہ ہوا ہے سن آٹھ ہجری کون سی دس ہزار مسلمان تھے دس ہزار مسلمان صحابہ اکرام وہاں مکہ میں داخل ہوئے اور بغیر کسی بڑی لڑائی کے بغیر کسی جھڑپ کے اللہ تعالیٰ نے فتہ تا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سورة الفتہ بھی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے قل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکان زہوقا کہ حق آ گیا باطل بھاگ گیا حق آ گیا باطل بھاگ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شکرانے کے نفل بھی ادا فرمائے تو معلوم آپ کو ہو گیا کہ فتہ مکہ بھی کون سے مہینے میں ہوا سن کون سا تھا آٹھ ہجری اور یہ سترہ رمضان یہ بیس رمضان کے قریب قریب کوئی تاریخ تھی اور اس فتہ مکہ والے جنگ کے اندر صرف دو مسلمان شہید ہوئے